ہلو ایفریون بلکوم ٹو پاکستانی بوئیز سر یاٹ میں ہوں ہمزہ اور راچ حمضی سیوٹو پر ریٹ کرنے والے وہ بنگلدیش کی ایک اور فورس سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے ریپیڈ ایکشن بٹائلین اور اس قویدیو کا نام ہے ریپیڈ ایکشن بٹائلین 13 بußے گاہ ہمارے حر پر بھی اسی طرح جو ہے جو ریپ میں اسی طرح ہاتھی سیٹوئیشن ہوتایں تو اس کو ٹیکل کر رہے تو اس طرح اس طرح اس بھلکIm و عند علیہ السابر جو ایک حادثاتی سیچوئیشن میں جو ہے ریپیڈ فورس اور جو اس کو کاؤنٹر کرے گا جو ہاتھی سیچوئیشن ہوتے ہون sprawd جس سے پہلے بھی ہم لوگ نے ان کا ایک فورس دے گا تھا جو SSF کا فورس کہ میں تو وہ بھی ان کا کافی زوردس فورس تھا بل thì وہ جب پرائیم منسٹر پریسیڈنٹ اور جو وی آئی پیس تھی ان کے پرٹیکشن کے لیے وہ فورس یو لگ یوز کرتے تھے اور اس میں جو تے کافی زبردست شوٹرز تھے اور کچھ وہ اوپر ہیلیکاپٹرز میں گومتے تھے اور کچھ سپیشل ان کے کچھ پیٹرنز میں چلتے تھے فیمیلز بھی کافی زیادہ تھی بڑے بڑے شوٹرز ہوتے ہیں بلکل فیمیلز کافی زیادہ تھی کافی جنڈر ایکویلیٹی تھی تو اس ویڈیو میں آج ہم دیکھئے ہیں کہ ریپیڈ ایکشن بٹیلین کا کام کیا ہے اور وہ کس طرح ایکٹیف کرتے ہیں اور کس طرح اپنا کام انجام دیتے ہیں بلکل اور اس سے پہلے ہم بنگلیدیج کے ایک آرمی کی ٹی وی سی پہ بھی ایک آرمی ٹی وی سی بھی دیکھئے ہیں بلکل تو وہ بھی کافی زبردست تھے ہیں انہوں نے اپنے کمرشل بنائی انہوں نے اپنے آرمی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم ایک اور پولیس ایکیڈمی تو ان کے اوڈیو میں لوگ رہنے کی تھی بلکل تو وہ کافی زبردست ہو رہے تھے اس میں بہت زیادہ جنڈر ایکویلیٹی تھی بلکل اس میں بھی فیمیلز بہت بلکل تو آج ہم اس فورس کو دیکھوں کہ ریپیڈ ایکشن جو ان کا بٹھا لیا ہے وہ کس طرح کا فورس ہے اور کون کون سی امرجنسی میں وہ کام آتے ہیں تو گائز ہم لوگ ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضروری سبسکرائب کریں تو چلو گائز لیٹس کو دیکھتے ہیں ریپیڈ ایکشن بٹھا لیا ہے ہمارے چینل کو دیکھتا ہمارے چینل کو دیکھتا ہمارے چینل کو دیکھتا ہے ہمارے چینل کو دیکھتا ہے ابھی تو مرکا میں 8% ہے 8 ہے کہ 9 ہے 8 ہے 8% اچھا فکس 8% ہے موسیقی 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 اچھی ان انتظار ہیں جب بودت کریں اور گادتیوں سے بھارا کرنا این سے اچھا تھیل جو اچھا تشاہم اچھا تشاہم صحیح اور لحقیم رابہ SPECIAL FORCES جیسے ہیں وہ يمتر انسنباروں و مجرمز اور امار باری جانب ومجرم اور امار باری جانب آرادات کیا راستم آخری من اجراء کیا سب سے ملتان و مسکرین امارات کماند راستم اور امارات کماند راستم وقت سے اپنی باید سے ملتان با بلدار امارات کماندر گزت کے بردار موسیقی موسیقی Bravery, courage, robust capacity, blended with cutting-edge technology, are the basic strengths of this team. They are ever ready to respond anytime, anywhere. موسیقی موسیقی We are here until we did. They are very loving their logo. Yes, yes. They are a wolf. They are very good. They are very good. They are a lot of snapper shots. They are very different. They are very different. And those who are very different from the rappler. And they are similar to the rappler. In the rap, they are special forces. In cases, they have got a special force. They are groups of force by force with navy. Navy, army and police. They are all similar to us. And this incident after these happens was has been made. Some special forces were made. Yes. بلکل وہ کوئی ہوتل پہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہوا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے تو کافی زیادہ ایڈوانس وہ ان لوگوں نے آرینج کیا ہے اور اس میں ہونا بھی یہی چاہیے جو آپ کا ریپڈ فورس ہوتا ہے تو ان میں بہت اتنے سکل فور ہونے چاہیے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنا آپریشن کنڈک کر سکتا ہے پانی کے اندر بھی ہوا سے بھی اور لینڈ سے بھی اس کے سنائپرز بھی اتنے ایکٹیف ہونے چاہیے کہ بہت دور سے وہ شارٹس لے سکتا ہے ان کو اپنے پروٹیکشن بھی زیادہ لے کیونکہ اتنے سکلز آپ نے اس کے بنائی ہوتا ہے اس کو اتنا پروموٹ کیا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اگر آپ اس کو آپ ضائع کریں گے تو وہ بڑا نقصان ہوا آپ کے لئے اور وہ بلکل جو ہے فرنٹ لائن پر وہ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں ہیومن لائف زیادہ امپورٹنٹ لیکن وہ فرنٹ لائن پر جب ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ بولیٹس اور شارٹس اور اٹیکس کے بلکل ڈائریکٹ زد میں آتے ہیں تو ان کے لئے ساری ایکوپمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو پھر جیسے بندہ آگ میں کود جائے بس بے بنا آسکتی بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے امپورٹڈ وہ جو سب کچھ تھے گیڈجٹ سب کچھ تھے ان کے ساتھ اور وہ اس کے لئے کمیونکیشن کے لئے بھی وہ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ جو گاڑی کا وہ پورے اوپر چار وہ تھے ایگیس وہ ایک ڈرون سسٹم تھے اور جہاز اور ہلیکاپٹر بھی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکو ہیڈکوارٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کریں گے اور وہ ایک گاڑی تھی اس کے اندر پورے سیٹلائٹ کا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا اور اس کے ذریعے وہ پورے کمیونکیشن سسٹم بلکل جس طرح مطبی نیوز چینل والے کمیونکیٹ کرتے ہیں اس طرح ہر ایک فورس کو چاہیے کہ مطلب ایک سپیشل فورس آپ کا ہو تو اس کے لئے کمیونکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے اوپر سے جو کمانڈ آتا ہے تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے بلکل لیکن اگر ان کو کمانڈ نہیں آئے گا تو ان کو سی انفرمیشن نہیں ملے گی اور جس طرح آپ کا سنائے پر تو بہت دور بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کا ہونا ضروری ہے کہ وہ کلیر شوٹس لے سکے جو باقی ٹیم ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی سی سی ٹی وی فورٹیجز ہیک کی ہوتے ہیں یا آپ کئی دوسرے کیمرے سے مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ تو آپ اپنے ٹیم کو بدا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بند ہیں یہاں پہ اتنے ہوسٹیجز ہیں یہاں پہ یہ سیچوئیشن ہے تو اس کے لئے کمیونکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھے اور سکسیسفل آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کے لئے کمیونکیشن ہے اگر کمیونکیشن آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا جو آپریشن ہے وہ آپ سکسیسفل اس طرح کنڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں ملزینوں نے کمیونکیشن کیا بھی ہوگا یہ بہت ایڈوانس سسٹم کے لئے ہیں جس طرح ہیلمٹ میں کامرہ اور سب کچھ لگا ہوگا کمیونکیشن ووائس ریکارڈر وہ تلوکی ہیں لیکن یہ جو ابھی نیا سسٹم لے رہے ہیں تو یہ مرحب سے بہت ایڈوانس سسٹم کافی زیادہ ایڈوانس سسٹم ہوگا اور کافی ایمپرووڈ سسٹم ہوگا ان کا تو یہاں تک تھی ویڈیو اور یہاں تک تا ہمارا رییکشن اور بنگلدیش کا ریپڈ ایکشن بٹیلین تو ایک ایٹس گوڈ کیونکہ ہر کنٹری کا ہونا چاہیے اس طرح بلکل ایک فورس جو ان کے امرجنس سیچویشن کو ٹیکل کر سکیں تو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بلکل اگر اس طرح اور ویڈیو آپ کے ساتھ ہو کچھ اور سپیشل فورس کے حوالے سے لیکن ویڈیو اگر انگلیش میں ہو تو کافی ضرور دے سکتے ہیں بلکل انگلیش میں اگر کوئی ویڈیو ہو تو اس کا لنک آپ ہمیں ضرور دیں اس پر ہم ضرور ایٹ کریں گے تو تینکیو گائز پور ووچنگ اینڈ گوڈ بائی